گریب مائکے میں امیر سسرال والے گوری بہت ہی گریب گھر سے تھی اس کے پتا بنواری کے ہاتھوں جو بھی کام آتا وہ اس کام کو کم پیسے میں ہی کرتا تھا تو کہیں جا کر اس گریب کے گھر میں چلہ جل پاتا گوری کی ماں ممتہ بیمار رہا کرتی تھی ہر روز کی طرح آج بھی جب بنواری تھکا ہارا گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گوری چلہ فوک فوک کر روٹی بنا رہی ہوتی ہے ارے بابا جی آگئے آپ ہاتھ مو دھو لیجی میں کھانے لگاتی ہوں ارے ممتہ اب ہماری گوری اس مائکے میں کچھ دن کی مہمان رہ گئی ہے آج میں کچھ سمجھی نہیں ممتہ بڑے ہی اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے ہماری بیٹی کے لیے وہ میرا بچپن کا دوست تھا نا ہاریش وہ بہت ہی بڑا آدمی بن گیا ہے شہر میں اچھا خاصا کاروبار جم گیا ہے اس نے ہماری گوری کو اپنے بیٹے پریم کے لیے پسند کیا ہے آجی مگر اتنے امیر گھر سے رشتہ جڑنے جا رہے ہیں تو ہم گریب انہیں دینے کے لیے اتنا دان دہیج کہاں سے لائیں گے ان کی کچھ مانگ نہیں ہے ممتہ اب مجھ گریب کے گھر آنگن میں بھی منڈپ سجے گا مجھ گریب بیٹی کے باپ کے گھر بھی بارات آئے گی ایسا کہتے ہوئے بوڑے بنواری کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں اور گوری بڑے گھر کی بہو بن جاتی ہے جہاں اس کی ساس شاردہ گوری کا سواغت کرتے ہوئے کہتے ہیں آجا نئی بہو سہائی کھاندان میں تیرا سواغت ہے یہ تیرے سسورجی ہے یہ میرا بڑا بیٹا شیکھر یہ تیری جیٹھانی ایشوریا اور یہ چینکی اور میں تیری ساس بس یہی چھوٹا سا گھر پریوار ہے ہمارا گوری آگے بڑھ کر اپنے ساس شسور اور جیٹ کے پاؤں چھوٹی ہے اور جیسے ہی ایشوریا کے پاس جاتی ہے تب ہی ایشوریا اسے جھڑپ کر کہتی ہے او گوڑ یہ کیا کر رہی ہو دیورانی جی پلیز میرے پیر مچھو مگر جیٹھانی جی آپ مجھ سے بڑی ہیں بڑی ہوں بوڑی نہیں سمجھیں میں آتی ہوں چلو چینکی تمہارے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے نہیں نہیں ما مجھے چانچی کی پاس رہنا ہے نہیں چلو میرے ساتھ ایشوریا چینکی کو زبردستی کھینچ کر کمرے میں لاکر سلا دیتی ہے تب ہی اس کا پتی شیکھر کمرے میں آتا ہے تب ہی ایشوریا اپنے سسورال والوں کو لے کر اسے سنانا شروع کر دیتی ہے شیکھر یہ ہے تمہاری گھر والوں کی پسند اتنے ہائی فائی ہو کر اتنے گریب گھر کی لڑکی کو بہو بنایا ہے ہاں اگر میری بہن شنایا آتی تو بھر بھر کر دہیج لاتی مگر ممی جی تو کبار اٹھا لائی ہے بس کرو ایشوریا تم پھر امیر گریب کی باتیں لے کر بیٹھ گئی کل ہم سبھی گوری کے مائے کے جانے والے ہیں اس لئے میں تمہیں پہلے سمجھا رہا ہوں وہاں کوئی بھی تماشا کھڑا مت کرنا اگلے دن گوری کے سسرال والے پک پھرے کی رسم کے لیے کار میں بیٹھ کر اس کے مائے کے آتے ہیں تب ہی گوری کا کچھا گھر دیکھ کر ایشوریا گوری کی بیزتی کرتی ہوئی کہتی ہے اوہ کار دیگرانی جی تمہارا گھر کتنا پرانا اور چھوٹا ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ گھر ڈہن آ جائے ایسی کچھے گھروں کا کیا بھروسہ بڑی بہو چپ رہو تم یہ تمہارا سسرال نہیں نئی بہو کا مائے کا ہے پرڑام سمدھن جی آئیے نا اندر آئیے سبھی اندر آ جاتے ہیں جہاں ان کے بیٹھنے کے لیے کچھ پرانی کورسیاں لگی ہوتی ہیں آو ایشوریا بیٹی یہاں بیٹھو ہم شکریہ ایشوریا کورسی پر بیٹھ جاتی ہے مگر پورا وقت اس کا موہ بنا ہوتا ہے تبھی گوری اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اپنی سسرال والوں کو چائے بروستی ہے تبھی گوری کو گلاس میں چائے دیتا دیکھ کر ایشوریا اسے اور اس کے مائے کے والوں کو نیچا دکھاتے ہوئی کہتی ہے ارے گوری یہ کیا گلاس میں چائے کیوں دے رہی ہو آنٹی جی کم سے کم چائے کی لئے کب تو مانگوا لیتی میرے مائے کی میں تو پانی بھی ایمپورٹڈ گلاسز میں پیتے ہیں کیونکہ میرے ڈیادی بہت ہی رویچ بزنس مین ہے اب آپ تو ٹھہرے گریب تو اسی سے کام چلانا پڑے گا اپنی گریب مائے کے والوں کی اتنی بیزتی ہوتا دیکھ کر گوری کو بہت پورا لگتا ہے تبھی اشاردہ ایشوریا کو چپ ہونے کے لئے کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے شام ڈھل جاتی ہے تبھی ایشوریا گوری کی ماں کو مٹی کے چولی پر کھانا بناتا دیکھ کر موکی کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوری کو اکیلا پا کر اسے بھلا بھرا سناتی ہے گوری یہی کسی پیٹی کھاتے داری کرنے کے لئے تم اپنی سسورال والوں کو اپنے مائے کے لائی تھی تمہاری مائے کے والے جیسے کانگلے لوگ میرے آج تک نہیں دیکھے گھر میں ایک بھی دھنگ کا سامان نہیں ارے آج کل تو جھکی چوپڑے والوں کے گھر میں بھی اے سی فریش کولر سب ہوتا ہے مگر تمہارے گھر کی حالت ان سے بھی گئی گجری ہے مٹی کے چولے پر کھانا بناو اور کلاس میں چائے پیلاو ضرور یہ کورسیاں بھی کسی سے مانگ تانگ کر لائے ہوگی بس کیجی جی تھانی جی مانا کہ آپ بہت امیر گھر کی بیٹی ہیں اسی لئے آپ بڑی آسانی سی میرے مائکے کا مزاک اڑا رہی ہیں مگر وقت کسی کیا بھی اچھا نہیں رہتا کب بدل جائے پتہ نہیں امیری کا اتنا گھمنڈ اچھا نہیں گوری اور ایشوریا کے بیچ ہو رہی باتیں اشاردہ سن لیتی ہے کچھ دیر بعد سارے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں ایسے ہی سمیں ڈھلتا جاتا ہے مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا کچھ دن کے بعد دھریش کی کمپنی کو بڑا گھاٹا ہوتا ہے جس کارن ان کا گھر داؤں پر لگ جاتا ہے ایس دن تینوں باپ بیٹے دکھی ہو کر گھر آتے ہیں ان تینوں کی بھی ہوئی آنکے دیکھ کر شاردہ پوچھتی ہے اجھے کیا ہو گیا آپ پریشان کیوں ہیں پریم بیٹا تو ہی کچھ بول ہمارا سارا بزنس گھاٹے میں چلا گیا ماں اور کچھ دن پہلے ہم نے مارکیٹ سے جو لون اٹھایا تھا اس کارن یہ گھر بھی ہمارا نہ رہا کیا تو اب ہم جائیں گے کہاں بیٹا ماں جی آپ چندہ مک کیجئے میں ڈیڈی سے بات کرتی ہوں اپنی امیری کے کھمنڈ کو اتراتی ہوئی ایشوریا اپنے مائی کے فون لگاتی ہے اس کا پتا روک چند اسے منع کرتے ہوئی کہتا ہے ایشوریا یہ گھر تمہارا ہے تم یہاں آ کر رہ سکتی ہو بڑھ تمہارے سسرال والوں کے لیے میری گھر میں جگہ نہیں میں نے یہ بزنس اپنی محنت سے کھڑا کیا ہے اگر میرے پاس اتنا بھی اندادھند پیسہ نہیں جو میں تمہاری سسرال والوں پر خلچ کروں شکریہ دیڈی مگر میں اپنی سسرال والوں کو چھوڑ کر نہیں آؤں گی ایسا بول کر ایشوریا فون رکھ دیتی ہے تب ہی گوری کہتی ہے سازوما سسور جی چیٹھانی جی جیٹ جی میری مائی کے چلیے میں نے بابو جی سے بات کی تھی وہ ہم سبھی کو وہاں بلا رہی ہیں اس طرح قسمت ایک بار پھر گریب بہو کے امیر سسرال والوں کو اس کے گریب مائی کے میں کھینچ لاتی ہے جہاں بنواری ان کا دل کھول کر سواگت کرتا ہے ارے سمدھی جی سمدھن جی آئیے 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 آج سے مجھ غریب کا گھر آگن اتنا ہی آپ کا ہے جتنا کہ میرا ماں مجھ بھوک لگی ہے کچھ کھانی کو دو ہاں چینکی بیٹی دودھ دیتی ہوں اس کے بعد ممتہ اپنی بیٹی کے سسرال والوں کے لیے گھنٹو بھری گرمی میں چولہاں پھوک کر کھانا بنا کر انہیں دیتی ہے یہ لیجے کھانا شروع کیجئے گوری کے گریب مائی کے والوں کی اتنا سب کرتا ہوا دیکھ کر ایشوریا کی آنکھیں شرم سی جھوک جاتی ہیں اور وہ روٹی کا ایک نیوالہ توڑ کر کھانے لگتی ہے تب ہی اس کی ساس شاردہ اسے اس کی گلتی کا احساس دلاتے ہوئے کہتی ہے دیکھ لیا بڑی بہو جس مائی کے اور سسرال کی امیری کا تجھے کھمنڈ تھا وہ مٹی میں مل گیا تیرے ڈیڈی نے اتنا امیر ہو کے بھی ہمیں تیرے مائی کے آنے سے منع کر دیا اور سسرال کی چھت بھی جھن گئی اور آخر میں وہیں ہمیں آنا پڑا جن کی گریبی کا تنہیں مزاگ بنایا تھا شاردہ کی کہیں تیکھی شبد ایشوریہ کو آئینہ دکھا جاتے ہیں جس کے بعد وہ پشتاوے سے بھر کر پھوٹ پھوٹ کا روتی ہوئی گوری کے مائی کے والوں سے مافی مانگ کر کہتی ہے چاچی جی چاچا جی پلیس مجھے ماف کر دیجئے میں نے آپ لوگوں کی گریبی کی بہت بیزتی کی تھی مجھے ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹی چپ ہو جاؤ انسان تو گلتیوں کا پتلا ہے ہمیں تمہاری باتوں کا بلکل بھی برا نہیں لگا کیونکہ ہمارے لیے جیسی ہماری بیٹی گوری ہے ویسے ہی تم بھی ہو چلو اب کھانا کھالو اس کے بعد سبھی خوشی کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں کچھ ہی دنوں میں حریش اور اس کے دونوں بیٹوں کو کام مل جاتا ہے ایش وری کا امیری کا گھمن بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ انسان پیسی اور رتپے سے نہیں بلکہ ان رشتوں سے امیر ہوتا ہے جو دکھ پڑھنی پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہ کی اپنا پلہ چھاڑ لیتے ہیں شالنی اپنے دو بیٹوں آنکت اور انوک کے ساتھ ساگر پور گاؤ میں رہا کرتی تھی شالنی نے اپنے دونوں بیٹوں کو خوب پڑھایا لکھا تھا جس سے ان کے نوکری ایک بڑی سی ملٹی نیشنل کمپنی میں مینجر کی پوسٹ پر لگ گئی جس شالنی نے گاؤ میں ہر گھر میں لڈو بھاٹ شروع کر دی لطا آری او لطا بہن یہ لڈو کھاؤ یہ لڈو کس خوشی میں کھلا رہی ہے بیٹوں کی شادی تی کر دی کیا آرے نہیں میرے بیٹوں کی بڑی اچھی نوکری لگ گئی ہے تُو دیکھ نا اپنے بیٹوں کے لیے ایسی بہو لاؤں گی کہ سب ہی دیکھیں گے بیٹوں کی نوکری لگ جانے کے بعد شالنی کا من گھمن سے بھرنے لگا ایک دن شالنی اپنے بیٹوں سے بولتی ہے انوپ انکت بیٹا میں نے تم دونوں بھائیوں کے لیے لڑکیوں کی تصویریں منگوائی ہیں تم دیکھ لو یہ کہہ کر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کچھ دنوں بار جب دونوں لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ دو لڑکیوں کو ساڑی میں سجا دھجا دے کر شالنی پوچھتی ہے آگئے میرے کر نرجن یہ دونوں نمونی کون ہیں آئی اممہ ہم تم ری بہو ہیں ج myself منممہ مت سوامی I are from south انوپ تو چپ چاپ کیوں کھڑا ہے یہ south انڈیان خود کو میری بہو کیوں بتا رہی ہے ما منممہ صحیح بول رہی ہے یہ تمہاری بہو ہے میں اسے بہت پیار کرتا ہوں ما یہ میشٹی ہے میری پتنی اپنی بنگالی اور ساؤ انڈیان بہو کو دیکھ کر شالنی من میں کہتی ہے یہ بھاگوان کیا سپنے دیکھے تھے میں کہ اپنے بیٹوں کی شادی میں یہ کروں گی وہ کروں گی مگر اس ساؤ انڈیان اور اس بنگالی بہو نے میرے سارے سپنے پر پانی پھیر دیا کیر کوئی بات نہیں اگر یہ دونوں کھل آڑی ہیں تو میں بھی کوئی اناڑی نہیں ان دونوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کینکہ نانی یاد آجائے گی شالنی اس وقت تو چھپ کر جاتی ہے مگر رگلے دن اپنی دونوں بہو کو بولتی ہے سنو میری ساؤ انڈیا اور بنگالی بہو آج تم دونوں کی سسرال میں پہلی رسوئی ہے چلو جلدی سے اپنے اپنے یہاں کھانا بناو اور میرے کمرے ملے کر آنا سمجھ آیو رام میں سمجھ گئی جی آمی بھی شامج گئی اس کے بعد مشتی بڑی من سے پہلی رسوئی کی رسم میں بنگالی ریسپی بناتی ہے تو وہیں منما ساؤ انڈیا کھانی کا تڑک رگ آتی ہے اور بنگالی بہو اپنا بنایا کھانا لے کر شالنی کے کمرے میں آتی ہے شالنی اپنی بنگالی بہو کا بنایا کھانا کھانے لگتی ہے مگر وہ جانبوچ کر کھانے میں کمی نکالتے ہوئے تھالی کھسکا کر کہتی ہے رام 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 کیوں میری بنگالی بہو تجھے کھانا بنا رہا نہیں آتا کیا ارے ایسے بناتی ہے ماشو جھول ایک پیسے کا سواد نہیں اس میں اور چاوال بھی کچھے پکے ہیں لے جائے کھانا اب تمہیں اپنی پیاری ساؤت انڈین ساس کی پاس آتی آیو امم دیکھ میں تمہارے لئے کتنے کچھ بنا کر لائی ہوں یہ ایڈلی دوس سامبر ورا اور بھی بہت کچھ جی تم کھاؤ جی ہاں کھا رہی ہوں رکھ دے اس کے بعد شالنی اپنی ساؤت انڈین بہو کا بنایا کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے تب ہی مین مام مسکراتی ہوئی اپنی ساس سے پوچھتی ہے ایو ام کان کئیس بنائی جی کچھ بولو جی پوچھ تو ایسے رہی ہے جیسے ہائی فائی پائی سٹار ہوتل کا کھانا بنا کر لے آئی ہو ارے ایسے بنتی ہے ایڈلی اور یہ کئیسا اچھلی بنائی تھی اور چاول بھی کھلے 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 بنائی تھے جا جا کر اس سے کھانا بنانا سیکھ اس طرح شالنی بڑی ہی صفائی سی اپنی ساؤتھ انڈین بہو اور بنگالی بہو کے بیچ میں کھانی کو لے کر زہر گول دیتی ہے ایسے ہی دن بیٹھتے جاتے ہیں جس کے ساتھ دونوں بہو اپنی ساس کا دل جیتنے کے لیے ساؤتھ انڈین بہو بنگالی کھانا بنانا اور بنگالی بہو ساؤتھ انڈین کھانا بنانا سیکھتی ہے مگر دونوں سے ہی ایک دوسرے کے یہاں کھانا نہیں بنتا جس کے بعد دونوں بہو اس کے بعد دونوں بہو مل کھانا اور پانی لاکر دیتی ہے جس کھا کر بڑیا کہتی ہے بہت سوادشت کھانا بنانا بنایا ہے تم نے بھگوان کرے تمہارے ہاتھوں کا سواد بنا رہے آئیو اممہ ہم کو آشیرواد دو کہ ہمارے آتوں کا جادو سیم نہ بل کہ میں بنگالی کھانا بنا پاؤں اور یہ ساؤ تینین کھانا بنا پائے تاکہ ہماری بیچ رگڑ جگڑ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ شیشی لو اس میں جادو ہی جل ہے جسے تم اپنی رسوئی میں چڑک دینا اس سے تمہاری رسوئی جادو ہی ہو جائے گی اور کچھ بھی کھانا پکانے سے پہلے یہ پانی اپنے ہاتھوں میں لگا لینا دونوں بہوے ایسا ہی کرتی ہیں اور اپنی ہاتھوں میں اس پانی کو لگا کر کھانا بناتی ہیں ساؤ انڈین بہو کے ایسا کہتے ہی رسوئی کی دراز میں رکھا مسالے سے لے سب ہی ضرورت کا بنگالی بہو کے اتنا بولتے ہی جادوی رسوئی ایک بڑی روشنی سے بھر جاتی ہے اور خود بخود سامبر کی سبزی کٹنے لگتی ہے اور مشتھی اپنے نپے تولے ہاتھوں سے ایڈلی دوسا وڑا سامبر اور رسم بنا کر اپنی ساس کے پاس لاتی ہے شالنی جیسے ہی جادوی رسوئی میں بنا کھانا کھاتی ہے تو وہ بہت خوش ہو کر اپنی بہو کی تاریخ کرتی ہے ارے واہ تم دونوں بہو نے ایک دوسرے کہ دیش کا کھانا بنانا سیکھ لیا وہ بھی اتنا اچھا میں خوش ہوئی یہ شکریہ ماجی اس کے بعد دونوں بہو وہاں سے چلی جاتی ہے اور شالنی کہتی ہے آرے سامج میں نہیں آرہا کہ میرے ساؤتینین بہو اور بنگالی بہو نے ایک دوسرے کا یہ کھانا بنانا اتنی جلدی سیکھ کیسے لیا کچھ تو چکر ہے ایسا سوچ کر شالنی اپنی بہو پر نظر رکھ نے لگتی ہے اور جادوی رسوی کا راز شالنی کے سامنے آ جاتا ہے اچھا تو یہ سارا جھولز پانی کا ہے کوئی بات نہیں جیسے یہ پانی ختم ہوگا رسوی کا جادو ٹوٹ جائے گا پھر مزا آئے گا کچھ دنوں بعد شیشی کا پانی ختم اور مچھلی چاول کھانے کا بڑا آم کر رہا چلو بناو وہ کیا ہے نا میں بھی سوچ رہی ہوں آج میں بھی کھڑی ہو کر ساؤتھ انین ریسپی اور بنگالی ریسپی سیکھ لوں یہ سن کر مشتی اور منمکی توتے اوڑ جاتے ہیں مگر ساس کی کارن وہ کھانا بنانا شروع کرتی ہے آی بھا بھا تم بچا لی نا دونوں بہوئے ڈر سے بھر کر کھانا بنا کر اپنی ساس کو پروستی ہیں مگر کھانے کی سواد میں کوئی بدلاب نہ پا کر شالین کہتی ہے آرے واہ آج کا کھانا تو باقی دنوں سے بھی لا جواب بنا تمہارے رسوئی کا جادو تو ٹوٹ گیا مگر اب تمہارے ہاتھوں میں نپی تلے مرچ مسالے کا انداز ہو گیا ہے سمجھی ماپ کرنا میں نے تمہیں لڑنے کے لیے پہلے دن سے تمہارے کھانے میں کمی نکالی اور تمہاری ہمت توڑ دی برنہ تمہیں جادوی رسوئی کی ضرورت نہ ہوتی مگر اب مجھے میری ساؤ انڈیا اور بنگالی بہو دونوں پسند ہیں اس طرح شالنی اپنی دونوں بہو کو اپنا لیتی ہے وہیں دونوں بہویں بھی ایک ہی گھر آنگن میں گھل مل کر رہتی ہیں اور ساتھ مل کر رسوئی میں ایک دوسری کا ہاتھ بٹھاتی ہیں